آج میں آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں فٹا فٹ پروگرام کی آنکر کوریت اولینزیا سے اپنے ہزبن کے ساتھ یہ آج کل ویلوگز بھی بناتے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کب سٹارٹ کیا مجھے یہ تھا کہ ہزبن اور وائف کی جو بانڈنگ ہوتی ہے ہم لوگوں کے سامنے لکھ رہے ہیں اگر لڑائی ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے ہم لوگوں کے سامنے لکھ رہے ہیں ایک اچھی لائف کیسے سپینڈ ہوتی ہے لوگوں کو لڑائیاں دکھائے تھا کہ وہ بھی بنائے لڑائیاں نہ دکھائے لیکن لڑائیوں کو کیسے سوٹ آؤٹ کیا جاتا ہے ایک اچھی لائف کیسے گزاری جا سکتا ہے آپ کو پتہ ڈپریشن کے لوگ کتنے شکار ہوتے ہیں میاں بیوی ان کی آل موس پیار کم ہوتا ہے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لئے موٹیمیشن اسی لئے آپ ان سے ویلوگز میں بھی اکثر لڑتی رہتی ہیں لڑتی رہتی ہوں لیکن ہم سوٹ آؤٹ بھی تو کر لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لڑتے بھی ہیں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی اپنی لائف میں کریں آپ زیادہ تر کانٹینٹ اگر دیکھیں تو وہ ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں وہی ٹیپیکل ہی ٹیپیکل نیگٹیوٹی ہمارے موسٹرے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہزبین نے دوسری جہادی کر لی یہ بڑا trend چل رہا ہے کہ دوسری شادی کروا دی ہزبین کی جن کے نہیں بکھا رہے ہیں ان کی بیویاں کہہ دی دوسری شادی کرو جن کے یوٹیوب نہیں چل لی دوسری شادی ہو گئی ہے ہزبین کی اور اس میں بنا رہے ہیں تو کرت کیونکہ روڈ شو کرتی ہے فٹا فرد اس میں لوگوں کو ہساتی ہیں تو ہمارا بلوگ بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو ایک پوزیٹیو ایمیج جو ہے نہ وہ دیں اور مطلب پوزیٹیوٹی دکھائیں نہ کہ نیگٹیوٹی جو کہ ہم زیادہ تک دیکھنے ہوں وہ دیکھائیں تو مین مقصد یہ ہے اچھا کرتل یہ بتائیں کہ آپ فٹا فٹ پروگرم کرتی ہیں آپ کا پروگرم کی ریٹنگ ماشاءاللہ بڑی اچھی داری ہے ویلوگ بھی اسی طرح فٹا فٹ بناتی ہیں فٹا فٹ میں کانٹینیویسلی ویلوگ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بھائی ڈیلی کا ایک ویلوگ آئے اور لوگ انٹرٹین ہوں جو لائف میں ہو رہا ہے کیونکہ اس ویلوگنگ سے پرسنل لائف آپ کی رہ نہیں جاتی ہے تو آپ پرسنل لائف پورے دنیا کو شو کر رہے ہوتے ہیں ایک تھوڑا سا اس کا یہ نیگٹیو پوائنٹ ہے باقی یہ ہے کہ باقی ہم چالوں ہیں اس چیز سے کہ ہمیں بھائی ہمیں بھلوگ بنانے بنانے تو اب یوسف بھائی کا بھی چاکا اتر گیا آپ کو بتا ہے کہ چاکا اتر گیا اور یہ ہے کہ اب میں بلکہ انہیں آئیڈیا دیتا ہوں کہ خورت آج اس پر ولوگ بناتے ہیں آج اس پر ولوگ بناتے ہیں تو وہ ٹیلنٹ آ رہے نا باہر آ رہے باہر آ رہے چل کے باہر آ رہے تو یہ اچھے آئیڈیا دیتے ہیں آپ کو یا کوئی کہتے ہیں کہ واشم تم جاؤ میں پیچھے سے ویڈیو بناتا ہوں یہ ان کے آئیڈیا تھوڑے بہت ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کے آئیڈیا ہوتے ہیں کہ وہ پڑے لکھے آئیڈیا کہ بھئی دیسنٹ ٹائپ دیسنٹ ٹائپ اور میرے تھوڑے سے وہ عجیب و غریب سے آئیڈیا ہوتے ہیں تو میں کہتے ہیں لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کرکٹ میں یہ ہوا تو آج یہ ہوا اور دیسنٹ آئیڈیا ہوتے ہیں تو میں کہتے ہیں آپ کے دیسنٹ نہیں ہوتے ہیں میرے دیسنٹ نہیں ہوتے ہیں میرے انڈیسنٹ ہوتے ہیں کہ آج ہم نے یہ والی سوکس پہنی ہے یہ پھٹی ہوئی ہے تو یہ والا بھی چیز دکھانی ہے تو وہ کہتے ہیں پھٹی ہوئی سوکس سائٹ پہ رکھو دونوں سے ہی والی دکھاؤ تو یہ خراب ہے نا بناتے بناتے کبھی ایسا ہوا ہے کہ سچ مچ میں ہی لڑائی ہو گئی ہے ایک دفعہ سٹارٹ سٹارٹ میں ہم نے بلوگ بنایا تھا تو گول گپے پہ ہوا تھا تو میں نے ان کا ایسے کر کے ہاں جھٹکا بہت سفیر یوسف یونس کو گھسا آ گیا تب کیمرہ بند کر دیا کیمرہ بند کر دیا واقعی کیا تھا ہاں وہ یہ کہ بلوگ بناتے ہوئے تھوڑی سی ہماری جو ہے وہ نوک جوک ہوگی لیکن یہ ہے کہ میرا یہ ہے کہ گھسا اگر آیا نا تو پھر اگلے دو منٹ میں وہ کول آف بھی ہو جانا ہے لیکن قرت کو اگر گھسا آیا نا تو آپ کہہ لیں کہ ایک دن تو آپ کا گیا بات بتاؤں کیا ہے کہ جب آپ پھساتے ہونا تو آپ کو ایک وہ بیسا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جب ایک دفعہ آپ کو وہ انوائرمنٹ خراب ہو جانا تو آپ کا وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے ایسا ہی ہے بھیک میں چاہتی ہوں کہ چل رہی ہے نا یہ چیز چل رہی ہے اب آپ کے ہینڈ میں ہے کہ آپ اس کے اندر سے کیا چیز کٹ کر سکتی ہیں بھئی اس کو چلنے دو اگر گصہ آ رہا ہے تو ہونے دو آپ چاہتی ہیں کہ ریالٹی دکھا ہو جائے میں کہتی ہوں کہ اگر کچھ خراب لگے لوگوں کو تو وہ ہم کٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ٹیمپو ٹوٹے نا سمپل تو کبھی فیملی والوں نے اوبجیکٹری لگایا کہ آپ یہ کیا دکھا رہے ہو لڑ رہے ہو یا یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو بھئی میری فیملی میں لڑنے والا اتنا نہیں ہوتا ہمارے میں کبھی اتنی لڑائی ہوئی نہیں ہے اور ہوتی ہے تو ہم فورن سورٹ آؤٹ کر لیتے ہیں فیملی میں یہ ہوا کہ بھئی میں نے کولر دکھایا میں نے یہ دکھایا ہوں ماما مجھے کہہ رہے ہو اے پاگلے لوگ کا نکی بکائی جا رہی ہے یہ وہ ہے میں سفائیاں کر رہی ہوں لوگ کا نکی بکائی جا رہی ہے تیرے کا کام والی نہیں ہے مطلب ایسے کر کے نا ماما اور ساس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نظر لگ جائے گی تو لوگوں کو نہ دکھاؤ یہ ہوئی ہے میں کہتی ہوں پوری دنیا ولوگنگ کر رہی ہے اور بس اللہ اللہ نظرے بچ سے بچائے ہم آپ کے طرف جو ہے وہ پوزیٹیوٹی پھلاتے رہیں گے آپ کو خوش کرتے رہیں گے ہزمن کو بھی خوش کرتے رہیں گے اور آپ کو آئیڈیاز بتاتے رہیں گے کہ کس طرح سے اپنے بندے کو اور اپنی ساسوں ماں کو اور اپنے ان لاؤز کو خوش کرتے ہیں کہ آرڈینس آپ کی بڑی جو ہے نا مزیدار قسم کی ہے مطلب پتھان ہے آرڈینس آپ کے پروگرم کی تو یہ پتھانوں کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس ہے پتھانوں کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے پتھانوں کا جو ایکسینٹ ہے وہ بہت پیارا ہے وہ بات بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور وہ مطلب ان کے جیب میں پیسہ بھی نہ ہو لیکن وہ مہمان نواز بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو مطلب میں تو ان کی فین ہوں اچھا آپ پتھانوں کی فین ہیں اور ان کی جتنی بھی ناظرین یہ جتنی بھی ان کے فٹہ وٹ پروگرم کی آڈینس ہے وہ ساری پتھان ہے اور اکثر یہ پتھانوں کے ساتھ ہی ویلوگز بھی بنا رہی ہوتی ہیں تو یہ بڑے مزے مزے کی حرکتیں بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بڑا انجوائی کر رہی ہوتی ہیں میں انجوائی کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ وہ مجھے کافی پیارے لگتے ہیں پتہ نہیں ہے اندر کچھ ہے دل میں کچھ ہے ان کے لیے پیار ہے ایسا چیز ہے میرے اندر یوسف سے پوچھتی ہوں آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو بھی پتھان پسند ہے نہیں بیسیکلی بات یہ ہے ہر کوئی وائرل ہوتا ہے اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں تو ہر ایک ہی اپنی نیش ہوتی ہے تو میرے خیال سے پتھان شاید ان کی نیش بن گئی ہے یوٹیوب یا فٹا فٹ میں کہ وہ زیادہ وائرل ہوتے ہیں جیسے آپ کافی یوٹیوبرز ریکھ لیں وہ انڈین کانٹینٹ یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی ایک آرڈینس یا نیش بن جاتی ہے پتھان ان کی آرڈینس بن گئے ہیں اس وجہ سے جو بھی انٹرویوز ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کافی زیادہ وائرل ہوتے ہیں جتنی کہ ان کی آرڈینس بن گئی ہے پتھان مجھے لگتا ہے آگے آنے والے وقتوں میں انہوں نے پشتوں میں پروگرام کریا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ میں تھوڑا بہت سیکھ بھی رہی ہوں پشتوں میں مجھے ایک پتھان سکھا رہا ہے پشتوں تو میں پڑی سی بول کے سنائے نا ہمیں بھی مجھے دو تین ورڈز ہی آتے ہیں پکھایا راغلے زمرے بس ایسے کچھ ورڈز آتے ہیں یوسف کو کہے نا پشتوں میں I love you نہیں ہے نہیں ہو سکتا اس کے لیے نا آپ کو محول چاہیے ہوتا ہے ابھی ویسا محول نہیں محول بنجت ہے کوئی مسئلہ نہیں ابھی نہیں رکھ لے گا ابھی نہیں رکھ لے گا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پروگرام میں جو پتھان آوڈینس ہوتی ہے کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو نہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے رسپیک بہت زیادہ دیئے اور ان کی رسپیک دینے کی وجہ سے میں ان کی فین ہوں اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں دے گا بڑے طریقے سے بھیہیو کرے گا تو میں مطلب آپ پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے بہت رسپیک دیئے اس وجہ سے کچھ دل میں ان کے لیے ہے جگہ ہے بہت زیادہ تو آپ کو باتا ہے کہ پتھانوں میں کوئی مذکر مونس کا کوئی کونسیپٹ نہیں ہوتا تھا آپ کو کیسے بلاتے ہیں وہ میں اس چیز کو انجوئے کرتے ہوں باہ جی تم کیا کر رہا ہے تم مجھے اچھا لگتا ہے تم نے روٹی کھا لیا ہے مطلب مجھے ان کا ایکسینٹ اچھا لگتا ہے اور یہی تو معصومیت ہے ان کی کہ وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں تو اسی بات کرنے کے سٹائل میں میں بھی اسی لینگوچ میں اور اسی سٹائل میں بات کرتے ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنی بابی بنا لیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ یوسیف کے ساتھ دیڈر پہ جاری ہیں یا آؤٹنگ کے لیے جاری ہیں کوئی پتھان فین مل گیا تو اس نے کہا کہ آپ کو باہ جی کیسا لگتا ہے بہت زیادہ ہاں اکثر ملتے ہیں اور آئی تنگ ریسنٹلی ہم لاس ویک ایک ریسرنٹ میں گئے ہیں وہاں پہ جو تھے ہمیں سرف کر رہے تھے ویٹر تھے وہ پتھان تھے انہوں نے پہچان لیا اور پھر یہ کہ جب وہ پہچان لینا تو وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کی مہمان نوازی کر لیں حالانکہ وہ ویٹر تھے لیکن انہوں نے پھر ہمیں جو ہے کامپلیمنٹری ڈیزرٹ لا کے دیا اور ہم نے جب انہیں کہا کہ آپ اس کا بل لا کے دیں تو انہوں نے کہا نہیں ہے ہماری طرف سے اور ہم کوئیٹا بھی گئے تھے اپنے فین سے ملے کیونکہ وہ اتنا زیادہ پیار کر رہے تھے تو پھر ہمارا بھی دل کیا کہ ہمارا کچھ نہ سین بن رہا تھا کہ ہم نے کہیں باہر جانا ہے گھومنے کے لئے تو ہم نے پھر کوئیٹا گئے کیونکہ میری جو بھی فیس بک پہ نیچے کومنٹس آ رہے تھے کہ با جی تم کوئی ٹا توہا ہو نا خوشبو لگا گیا خوشبو لگا گیا خوشبو لگا گیا پہنچ گئی اور ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالی کہ آئیم ان کوئیٹا تو جتنے بھی پتھان تھے وہ نیچے میسیج کرنے لگیا ہمارے ریسٹورانٹ آوئیے ہم گئے بھی وہاں پر اور بہت مزا آیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جو پاکستانی شارو خان نہیں آ جاتا کسی علاقے میں وہ والی فیلنگ آ رہی تھی رکشے پہ گئے تو رکشے والے نے پہچانا اس نے بھی کہا آپ کو کیا ڈر لگ رہا تھا نہیں کیونکہ وہاں پہ جانے سے پہلے وہاں کے حالات بھی میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں نا تو اچھے نہیں بتایا جاتے تو اس وجہ سے ہم تھوڑے جو ہے نا وہ آپ کہلیں کہ اپنی طرف سے پورے وہ تھے like for safer side ہم اپنی طرف سے پوری کہ یار اس جگہ جانے اس جگہ نہیں جانا اور اس طرح سے لیکن وہاں پہ جا کے ہمیں پتا چلا کہ ایک تو وہ جگہ کافی زیادہ سیکیور ہے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں نوملی زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ گھومنے جو ہے نامری یا پھر نورڈن سائٹس پہ جاتے ہیں لیکن ہمیں اس سائٹ بھی جانا چاہیے ہم پھر زیارت گئے ہم پشین گئے کوئٹا کے سراؤنڈنگ میں گئے وہاں کے اچھے مالز میں گئے وہاں کا لائف سائل دکھایا وہاں کا فوڈ دکھایا اور وہاں کے مہمان عبازی دکھائی تو جیسے قررت نے کہا کہ ہم کسی بھی جگہ پہ جاتے تھے کسی ریسٹورنٹ میں انہیں پتا چلتا تھا کہ قررت یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور وہ پچان لیتے تھے مجھے تب اپنی ویلیو پتا لگی تھی ادھر ویس مجھے اپنی اتنی ویلیو نہیں پتا لگی تھی کہ فرڈا فرڈ وہ اتنا زیادہ جو ہے پتھان دیکھتے ہیں کوئٹا تو آپ گئی ہیں آپ نیکسٹ کہا جائیں کوئٹا چلی گئی ہیں اب انشاءاللہ اب آگے جو ہے پشاور جانے کا پشاور میں اتنا زیادہ وہ ویدر اچھا نہیں ہے پتھانوں کو نہیں چھوڑنا پتھانوں کو نہیں چھوڑنا پتھانوں اپنا دل ہے یوسف بھائی کیا ہے وہ جگر ہے دل اور جگر دونوں ساتھ ساتھ کام کرنے چاہیے نہیں آگے ہمارا پلان بن رہا ہے پشاور سوات کلام اس سائٹ پہ ہم جائیں گے وہ وزٹ کریں گے اور بلوگ بھی بنائیں گے پہلے یہ کہتے ہو دیدھے ہم مدھی چلتے ہیں کیا نئے کاموں میں پڑ گئی ہو لیکن جب کوئٹا سے اچھا ریسپونس آیا کورا تایسے کرتے ہیں لیکس ٹائم پشاور چلے گے تو وہ آپ آہستا آہستا ان کے اندر بھی وہ چیز آر پہلے سیریس تھے اب میرے ساتھ مل کے وہ تھوڑا سا وہ گئے فنی ٹائپ ہو گئے اب میں چاہتے ہیں تھوڑا اور ٹچ آجے تھوڑا اور بس جاہدہ ہی نا ٹچ آج ہے یہ تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے گرتے زہدہ نہ جائے سرا سرا ٹچ بھی ٹچ یوں سپ کو میڈیا میں آنے کا مطلب وہ میڈیا کا ٹیک دیکھتے تھے آپ نے شاہدی کے بھئی یہاں پر جانا ہے تو کوڑا تو یہ پروٹوکول مل رہا ہے ہاں پروٹوکول دلا دو تو یہ ولا وہ ملتا بھی تھا جلانی پارک بھی جانا ہے تو آگے کے راستے سے راستے سے نہیں جانا پچھو کے راستے سے جانا ہے تو یہ پروٹوکول دیکھ کے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے آپ کہتے ہیں میرا بھی میڈیا کا کارٹ بنا دوں تو میں نے کہا اچھا ایک دفعہ شگل چل رہا میں نے کہا اچھا میڈیا کا کارٹ بنا دن گئے نے کئے نی نہیں میں بھی تو جاؤں میرا ہمیشہ چلان قد جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے تو میں بھی پولیس والے کو کھوں گو امہر آمے میڈیا پرسن تو وہ کہے کے آگے سے آپ کے چینل کا نام کیا ہے تو کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں جب بتاؤں گا کہ کوری تلینج زیا تو انہوں نے کہا ہے بھائی ڈبل چلاں گرو 방ب پاگل بنہ رہے ہیں ہے لڑکا تو چینل کے نام کرتلینز ہے اچھا کرتلینز یہ بتائیں آج کل یہ بڑا یوٹیوب پر ترنڈ ہے کہ جو وائف ہے وہ اپنے ہزبین کی دوسری شادی کروا دیتی ہیں آپ نے کبھی ایسا سوچا نہیں کبھی نہیں سوچا لیکن ہاں ان کو کسی میں انٹرسٹ ہوگا اللہ نہ کرے تو میں منا نہیں کروں گے سبکی بات ہے ہاں میں بلکل منا نہیں کروں گے ہاں میں بلوگ ہی ضرور بس آپ لڑکیاں تارنا شروع کرتے ہیں نہیں نہیں میری توبہ کہ میں کسی کو دیکھ بھی لوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بیوی ہے نا ان کو اپنے خوان کی ماں نہیں بننا چاہیے بیوی بیوی ہونی چاہیے ماں ماں ہونی چاہیے اور اگر جتنا آپ جس چیز کو ڈھک کے رکھیں گے نا بند کر کے رکھیں گے بدبو بھی اسی چیز میں زیادہ پھیلے گی تو میں یہی کہتی ہوں کہ مطلب یہ ان کی اپنی لائف ہے میری اپنی لائف ہے اور ان کو مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے مجھے ان پہ ہونا چاہیے اگر بھروسہ ہے تو میں میڈیا میں کام کر رہی ہوں اور ان کو کلے چھوڑ کے چلی جاتی ہوں اور یہ پیچھے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا کام کر رہے ہیں پیچھے سے فیس بک پہ لڑکیاں تارتے ہو وہ سارا کچھ میرے پاس ہے پاسفورٹ پہ سازہ بتا بھی رہی ہے کہ میں خیال رکھتی ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ والا کوئی ایشو نہیں ہے اور وہ مجھے بتا بھی دیتے ہیں میری یہ فرینڈ ہے میری یہ فرینڈ ہے لیکن جب لڑکی شک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تب گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ایک اچھے ریلیشن میں ایک ہیلتھی ریلیشن میں دونوں پارٹنرز کا جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے نا تو پھر آپ کی لائف اچھی نہیں چلے گی نا پھر آپ پھر آپ صرف کیمرے پہ دکھانے کے لیے ولوگ وہ بھی نہیں بنا سکیں گے کیونکہ وہ سارا کچھ نیچرٹ ہوتا ہے سیٹسفیکشن نہیں نا دل میں پیار نہیں ہوگا تو آپ کیسے ولوگ بنائیں گے بہت اچھا لگا کرتلینز یہاں ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کے ساتھ ان کے ہزبن بھی موجود تھے بہت ہی پیارا کپل تھا بڑی اچھی اچھی اور پیاری بیاری باتیں انہوں نے کی اور بڑی نوک جوک بھی انہوں نے اپنے پروگرام کے دورانی ظاہر کی اسی طرح مزید ویڈیوز لیکے آتا رہیں کہ آپ دیکھتے ہیں یہ سوشل کلیک اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ